بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ دوستو آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگ دوستوں سے ایک کوئیسٹن کرنا چاہتا ہوں ہمارے وہ تمام کسان بھائی فارمر حضرات جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے ان سے ایک سوال ہے کہ کیا ہم کسان آپس میں ایک دوسرے کے فائدے کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے جس طرح زندگی کے باقی تمام شعبہ جات کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں ایک اسوسییشن بناتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے یا انفرادی فائدے کے لیے کوئی راہ تلاش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں کیا یہ کام ہم کسان نہیں کر سکتے مجھے پاکستان بھر سے پانسو یا ہزار ایسے کسان چاہیے جو انٹرنیٹ چلاتے ہوں اور میں چھوٹے کسانوں کی بات کر رہا ہوں بڑے کسان کے نہیں یا وہ انٹرنیٹ چلانا جانتے ہوں یا یوٹیوب چلانا جانتے ہوں یا اگر وہ نہیں جانتے تو ان کے گھر میں سے جو پڑے لکھے حضرات ہیں وہ چلانا جانتے ہوں تو برائے مہربانی میرے اس ورسپ نمبر پر جو سکرین پر آ رہا ہے اس پر مجھے میسیج کریں تاکہ ہم مل بیٹھ کر کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جو ہم کسانوں کے لیے فائدہ مند ہو تو دوستو یہ تو ہوگی پہلی بات اب دوسری بات ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں آپ کو معلوم ہے جس طرح آج کل موسم گرمہ شدید ہوتا جا رہا ہے اور جانوں کے لیے خوراک کی سپلائی تھوڑی کم ہو گئی ہے اس وقت جو چارہ جارت دستیاب ہیں وہ اپنی عمر پوری کر چکے ہیں اور ان پر پھول نکر رہی ہیں ایک تو ان کی غزائی ویلیو نیوٹریشن ویلیو کم ہو رہی ہے مگر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ اپھارے کا سامنے آ رہا ہے اور بہت سے علاقوں سے یہ شکایت سامنے آ رہی ہے کہ اپھارا یعنی بلوٹ یا ٹیمپنی سے جانور کی موت واقع ہو رہی ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ مزید لوگوں کا نقصان نہ ہو خاص طور پر جو نئے گوڑ فارمرز ہیں وہ اپنے جانوروں کو چارہ کھلانے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں مگر ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ چارہ ان کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے پہلی بات کہ اپھارا یا بلوٹ یا ٹیمپنی ان تمام جانوروں میں ہو سکتی ہے جو جگالی کرتے ہیں جیسے گائے بھینس بکری اور ان کا میدہ تین یا چار خانوں پر مشتمل ہوتا ہے ان تمام جانوروں کو اپھارا ہو سکتا ہے دوستو اپھارے کی دو اقسام ہیں فوم والا اپھارا اور خوشک یا گیس والا اپھارا ہو سکتا ہے یہ فوم والا اپھارا آپ نے یہ لفظ پہلے نہ سنا ہو پہلے ہم اسی فوم والے اپھارے کی بات کرتے ہیں زیادہ ہرہ چارہ کھانے ہرالوسن خوشک پھلیاں جھاڑیاں جڑی بوٹیاں یا آج کل جیسا کہ گندم کے سٹے کھیتوں میں بکھرے پڑے ہیں اور چلائی والے جانور اگر زیادہ مقدار میں یہ دانے وغیرہ کھا جائیں تو اس سے اپھارے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے یا جس موسم کا چارہ جب ختم ہو رہا ہو اور اس پر پھول آ رہے ہو تو وہ چارہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے ایسا چارہ لازمان کترہ کر کے ڈالیں خاص طور پر برسیم یا شٹالہ وغیرہ ہمارے علاقوں میں تو بہت پہلے یہ رواج تھا کہ چارے کے اوپر وزن ڈالتے تھے لطارتے تھے اس کو اور اس کے بعد جانور کو دیا جاتا تھا کیونکہ اس سے اپھارے کا خطرہ اس موسم میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ہرہ چارہ میدے میں جا کر جب گرمی پیدا کرتا ہے تو میدے میں ہوا کے بلبلے بن جاتے ہیں جو مل کر ایک قسم کا فوم بناتے ہیں یہی فوم بہت خطرناک ہے بکری اس کو حضم نہیں کر پاتی اور بکری پھول جاتی ہے اور بروقت علاج نہ کروانے سے جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے دوستو دوسرا جو اپھارہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گیس گیس والا یا خوشک اپھارہ بدحضمی کی ورہ سے یا غلاجات کی زیادتی کی ورہ سے یہ اپھارہ ہو سکتا ہے میدے کے اوپر والے حصے میں گیس بنتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے بکری کا پیٹ عام طور پر دائیں سائٹ سے پھولنا شروع کرتا ہے اور انتہائی سخت ہو جاتا ہے آپ اس کے اوپر ہاتھ پاریں گے تو جیسے ڈھول سے آواز آتی ہے ویسے اس میں سے آواز نکلتی ہے بکری کے گلے کا کسی بھی وجہ سے بند ہو جانا کھانے والی نالی میں چارے کا پھنس جانا یا بکری کا کوئی ایسی چیز کا کھا لینا جو میدے میں جانے کے بعد وہ چیز پھول جائے اور میدے اور خوراک کی نالی کو وہ بلک کر دے یہ بھی اپھارے کی ممکنہ وجوہات میں شامل ہیں اب علاج کی بات کر لی جائے جس جانور کو اپھارہ ہو جائے اس کے سامنے سے چارہ پانی فوراں ہٹا دیں کوشش کریں کہ چھے سے آٹھ گھنٹے تک پانی بالکل جانور کو نہ دیں ہاں اگر شدید گرمی ہے تو پھر مجبوری ہے آپ کو تھوڑا بہت جانور کو پانی دینا پڑے گا یہ نہ ہو پانی کی کمی کی وجہ سے وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو کر اب اگر جانور کو فوم والا اپھارہ ہے تو اکثر لوگ اپھارے کا ایک ہی علاج کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تیل پلا دیں فوم والا اپھارہ ہے تو جانور کو تیل کبھی بھی استعمال نہ کروائیں اور اگر تیل دینا بھی ہے تو سٹامیک ٹیوب کی مدد سے اور وہ بھی تجربے کا ڈاکٹر کی زرنگرانی یہ کام کروانا ہے فوم والے اپھارے کی نشانی یہ ہے کہ جانور کے بائیں سائیڈ پر میدہ جو ہے وہ بہت زیادہ پھول جاتا ہے جانور اپنے پیٹ پر ٹانگیں مارتا ہے سانس لینے میں شدید مشکل ہوتی ہے اور زمین پر پہلو کے بل بار بار جانور لیٹ جاتا ہے عام طور پر تیل دینا اس اپھارے میں نقصان کا سبب بنتا ہے اس کا دیسی علاج صرف یہ جو ڈیٹرجنٹس ہوتے ہیں صرف ایریل وغیرہ یہ تھوڑا سا پانی میں حل کر کے جانور کو پلا دیا جائے اس کے علاوہ تارپین کا تیل یہ بھی جانور کے اپھارے کو اتار دیتا ہے سو ملی لیٹر تارپین کا تیل آدھا کلو السی کے تیل میں اور سو گرام ہینگ کا پورڈر ہینگ ان تینوں چیزوں کو ملا کر مکس کر دیں اور جانور کو تقریبا سو ملی لیٹر کے قریب یہ آپ نے استعمال کروانا ہے اور وقفے وقفے سے تقریبا ایک ایک گھنڈے کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا سو ملی لیٹر یہ استعمال کروائیں اس کے علاوہ دوستو اومیگا سیرپ ایک ملتا ہے یہ سیرپ بھی پانی میں حل کر کے آپ دو دو گھنٹے کے بعد پلا سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا نسخہ ہے تھیرابلات یہ بھی ایک میڈیسن ہے جو میڈیکل سٹور سے ملتی ہے ڈاکٹروں کے ہسپتال سے ڈاکٹروں کو جو ہے جانوروں کا جو ہسپتال ہے وہاں سے ملتی ہے تو تھیرابلات کا استعمال یہ بھی اس اپھارے کے مرض میں کیا جا سکتا ہے مگر پلیز ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ نے یہ سب دوائیں استعمال کروانی ہیں اب دوستو بات کر لیتے ہیں نارمل اپھارے کی نارمل اپھارے میں سرسوں کا تیل یا کوئی بھی ویجیٹیبل آئل آپ جانور کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ میٹھا سوڈا پانی میں گھول کر تھوڑی سی مقدار میں دس گرام پندرہ گرام ایک گلاس پانی میں آپ حل کر کے جانور کو پلا سکتے ہیں ملک آف میگنیز یہ بھی آپ کو ویٹرنی سٹور سے ملے گا یہ بھی جانور کو استعمال کروایا جا سکتا ہے کالوریکس سیرپ ہوتا ہے یہ سیرپ بھی آپ جانور کو اپھارے میں استعمال کروا سکتے ہیں آلوے جیسٹ پوڈر جو ہے یہ بھی پانی میں گھول کر استعمال کروایا جا سکتا ہے ان کی مقدار کہ یہ کتنی دینی ہے یہ ڈبے پر یا پیکنگ پر جانور کے وزن کے حساب سے یہ مقدار لکھی ہوئی ہوتی ہے آپ نے وہاں سے دیکھ کر یا اگر آپ خود نہیں پڑے لکھے تو کسی بھائی سے مشرع کر کے آپ وہ مقدار اس کے مطابق یہ استعمال کروانا ہے اس کے علاوہ میدے میں ٹیوب ڈال کر ٹیوب کے ذریعے جانور کے جسم کے اندر جو ہوا کٹھی ہو چکی ہوتی ہے اس کو بھی نکالا جا سکتا ہے سولہ یا اٹھارہ گیج کی موٹائی کی اور ڈیڑھ انچ لمبائی کی ایک سوئی سے بھی ڈاکٹر حضرات پھر جو تجربے کا ڈاکٹر ہیں وہ چاکو کے ذریعے کٹ بھی لگاتے ہیں مگر یہ کام آپ نے نہیں کرنا یہ کام کسی اچھے ڈی وی ایم ڈاکٹر سے کروانا ہے کیونکہ کٹ لگانے کے بعد پھر دوبارہ ٹانکے بغیر لگا کر سرجل کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ آپ نے خود نہیں کرنا دوستو ایک اور بہت مشہور ٹوٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ جو انجن آئل ہوتا ہے جس طرح آپ موٹر سائیکل کا آئل تبدیل کرواتے ہیں یا کسی گاڑی کا تبدیل کرواتے ہیں تو وہ جو پرانا آئل ہوتا ہے وہ بھی آپ تین سے پانچ سیسی سرنج کے ذریعے پلا سکتے ہیں یہ بھی کام کرتا ہے یہ دہاتی نسخہ ہے اور یہ کام کرتا ہے تو دوستو یہ تھوڑا سا اپھارے کے بارے میں میری گفتگو تھی اب میرا پرانا کوئسٹن وہیں کہہر ہے کیا ہم کسان حضرات ایک دوسرے کے فائدے کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے کسی پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہو سکتے جو بھائی اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں وہ برائے مہربانی میرے ویڈیو کے نیچے کمیٹس کریں بہتر تو یہ ہے کہ ویڈیو پر کمیٹس کر دیں تو ان سے پھر مزید اس سلسلے میں بات کی جائے گی اور مزید جو میرے ذہن میں اس سلسلے میں تجویز ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا جن بھائیوں کو وہ تجویز پسند آئے گی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ ہم کسان بھائی جو ہے وہ مل کر ایک دوسرے کے لیے کوئی فائدہ مند کام کر سکتے ہیں کام کر سکیں دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ